خبروں میں بنے رہنے کے لیے بیل آئیکن دبائیے اور ای بی پی نیوز کو سبسکرائب کیجئے وہ اس حملے کے پیچھے ہے جیش کی طرف سے یہ بڑا حملہ جو پلواما میں کیا گیا ہے سیدھے رکھ کریں گے بی پی نیوز سنبادت آصف قریشی اس پر ہمارے ساتھ موجود ہیں آصف کیا جانکاری مل رہی ہے اور مانا آپ سے تھوڑی دیر پہلے شریع نگر اور پلواما کے بیش رکھپورا کے پاس ایک بارنسی سرنکار ویس بورٹ ہوا جس میں سی آر پی اف کی ایک گاڑی اس کی چپیٹ میں آگئی جس میں بیس سے لے کے پچیس سی آر پی اف جوانوں کے زخمی ہونے کی خبریں اور جو جانکاری ہمیں ملی ہیں اس کے انصار تقریبا آٹھ سی آر پی اف جوانوں کے مارے جانے کی بھی خبریں حالانکہ آج پاری کسٹی ابھی تک اس بات کی نہیں ہوئی ہے لیکن ویس بورٹ اتنا تیوری تھا کہ گاڑی کے پرخچے اڑ گئے اور اس میں جو جوان سوار تھے سب کے سب زخمی ہوئے ہیں اور کچھ جوانوں کے جو ہیں انگ تک وشش ہو گئے تھے وہ کٹ کے چل جن کو گٹنا ستھل سے جو ہے سی آر پی اف جوانوں نے وہاں پہ کٹ کیا ہے پوری جو مشریہ اگر ہائیوے کو فیلحال بند کر دیا گیا ہے ہم جس جگہ پہ کھڑے ہیں وہ گٹنا ستھل سے تقریبا دو تین کلومیٹر آگے ہیں لیکن یہاں سے آگے جانے کی عنومتی نہیں دی جا رہی ہے لیکن ویس بورٹ اتنا تیوری تھا کہ اس کی آواز تقریبا پانچ کلومیٹر دو تک سنائی دی اور جو سی آر پی اپ کی گاڑی ہیں وہ پوری طریقے سے نشن ہو گئی ہے رومانہ تو مطلب گھات لگا کر اس حملے کو انجام دیا گیا آسف قریشی آپ یہی بتا رہے ہیں بلکل دیکھیں ایک بہت بڑی آئیڈی جو ہے ہائیوے پر لگا جی گئی تھی جس کی چپیٹ میں سی آر پی اپ کی یہ گاڑی آئی بتاتوں کی جمہو شری نگر ہائیوے پر یہ لیسپورا کا جگہ ہے جہاں پہ یہ ویسپورٹ ہوا ویسپورٹ کے بعد فائرنگ بھی ہوئی لیکن یہ سپرش نہیں ہو پا رہا ہے کہ کیا ویسپورٹ کے بعد جہاں پہ جوانوں پر فائرنگ ہوئی یا پھر جوانوں نے جوابی کاروائی کے طور پر فائرنگ لیکن ویسپورٹ کافی تھیر تھا جس میں یہ گاڑی پوری طریقے سے نرش ہو گئی اور بیس سے لے کے پتیر جوانوں کے زخمی ہونے کی خبر اور آہ آہ دکاری طور پر ابھی پشتی نہیں کی گئی ہے لیکن ہمارے پاس جو جانکاری آئی ہے اس کے انسان آٹھ جوانوں کے مارے جانے کی بھی خبر ہے جی پشتی نہیں ہوئی ہے ابھی میں دورہ دیتی ہوں خبر آ رہی ہے آشنکہ جتائی جاری کی آٹھ جوان شہید ہو سکتے ہیں یہ تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں حملے کے وقت کی یہ تصویر بیچ ہائیوے پر سڑک پر آئی ای ڈی اور جیسے ہی اس پر سے سی آر پی ایف کی گاڑی گزری بڑا دھماکہ دھماکہ ایسا جس کی آواز آسپاس کے کئی کلومیٹر تک گنجی اور جو اس میں سی آر پی ایف کے جوان بیٹھے ہوئے تھے ان کے کچھ کی تو بتایا جا رہا ہے کہ کچھ انگ بھی ادھر ادھر جا کر گرے ہیں آٹھ جوانوں کے شہید ہونے کی آشنکہ ہے بیس سے پچیس جوان گھائل ہو سکتے ہیں گھات لگا کر کیا گیا یہ حملہ آسف قریشی اس وقت ہمارے ساتھ لگتار بنے ہوئے آسف قونسی گاڑی تھی ہے سی آر پی ایف کی کتنے جوانا سبسی صفار تھے اس بارے میں کیا جانکاری مل رہی ہے وہ یہ کہ اس بارے میں کوئی جانکاری نہیں کی جا رہی ہے لیکن جس بڑی سنکھیا میں جوان ہتا ہوئے یہی لگ رہا ہے کہ سی آر پی ایف کی بس تھی جو با رو تھو ئے پارو سالکے کی چپیٹ میں आئی ہے جس کے قاررد اتنی بڑی سنکھیا میں سی آر پی ها کیار جو جو جوان ہیں وہ حطات ہوئے جبکہ آج کے پارے جانے کی ابھی تک آجکاری پوشتی نہیں ہے لیکن خبر ہیں جبکہ بیس سے لے کے پچیس جوان جو کیس بس میں سوار تھے ان کے زخمی ہونے کی خبر ہے ملٹر سنگٹھن جیشم محمد کی طرف سے اس کی ذمہ داری لی گئی ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ سی آر پی آف کیس بس کو نشانہ بنا کر یہ حملہ کیا گیا ہے رومانہ جی یہ بس کہاں جا رہی تھی اس بارے میں کیا جانکاری موومنٹ کہاں سے کہاں کے لیے ہو رہا تھا دیکھیں جو جانکاری ابھی تک سامنے آئی ہیں اس کے انصار یہ بس شرینگر سے پلواما کی طرف ہی جا رہی تھی جب یہ اس ویسپورٹ کی چپیٹ میں آگئی کافی بڑا دھما کا یہ تھا کہ آواز کئی کلومیٹر تک پناہی تھی اس کے پاس گولیوں کی بھی سنسنہ ہٹ کافی دیر تک پناہی تھی لیکن یہ لگ رہا ہے کہ کیول ایک آئی ڈی لگا کر تھیار پی افتی کونوائی کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی اور کہیں نہ کہیں جنہوں نے بھی یہ کاروائی کی تھی اس میں صفل ہوئے حالانکہ پچھتے کچھ دنوں سے دیکھیں تو دکشن کشمیر میں کافی بڑی سنکھیا میں انکاؤنٹرز ہوئے تھے جس میں بڑی سنکھیا میں ملٹنٹ بھی مارے گئے لیکن کہیں نہ کہیں یہ لگ رہا ہے کہ ملٹنٹ اپنی اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ سی آر پی اف کی ایک گاڑی اور جب بھی جوانوں کا اس طریقے کا موومنٹ ہوتا ہے تو کونوائی کے ساتھ ہوتا ہے اور کتنی گاڑیاں جو اس بس کو کور کر کے چل رہی تھی میں ذرا گرافکس کے ذریعے بتا دوں کہ اس طریقے سے شری نگر سے پلواما کے بیچ یہ حملہ جو سی آر پی اف کی بس پر کیا گیا ہے بیچ ہائیوے کے آئی ای ڈی لگایا گیا بارودی سرنگ جس کی چپیٹ میں آئی سی آر پی اف جوانوں کو لے جا رہی سی آر پی اف کی یہ بس بیس سے پچیس جوان بتا جا رہا ہے اس وقت بس میں موجود تھے آٹھ جوانوں کے شہید ہونے کی خبر سامنے آ رہی ہے پشتی ابھی نہیں ہوئی ہے آصف قریشی کونوائی کتنا بڑا تھا اور کتنی گاڑیاں تھی آسف آپ کو میری آواز مل رہی ہے سمپرک ہمارا آسف قریشی جی 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 آسف کونوائی کے بارے میں بتائیے کیونکہ جب بھی اس طریقے کا موگمنٹ ہوتا ہے تو پھر ایک اکیلی گاڑی نہیں ہوتی آگے پیچھے اسے اور گاڑیاں کور کر کے چلتی ہیں بلکل روانہ دیکھئے جس طریقے کا مومنٹ رہتا ہے ہائی وے پر ہائی وے پر ہمیشہ ہی جو ہے جو روڈ اوپننگ پارٹیز رہتی ہیں صبح آٹھ بجے سے لے کے شام آٹھ بجے تک ان کی ڈیوٹی رہتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی جس طریقے سے اس گھٹا کو انجام دیا گیا ہے کہیں نہ کہیں سرکھا میں ایک چوپ مانا جائے گا جس کی جانچ ہوگی لیکن کانوائی میں عام طور پر پانچ سے لے کے آٹھ گاڑیاں چلتے ہیں اور جب کی اتنی بڑی سنکھیا میں جوان جب گاڑیوں میں ہو تو اس کے آگے پیچھے کم سے کم چار سے پانچ گاڑیوں کا جو کافلہ ہے وہ چلتا ہے لیکن جس طریقے سے کیول اس بس کو نشانہ بنایا گیا جس میں بڑی سنکھیا میں سی آر پی اف کے جوان تھے کہیں نہ کہیں یہ لگ رہا ہے کہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی بڑی اپریشن کی سازش ہے جس کو اب جانچ کے بعد ہی سامنے لائے جا سکتا ہے لیکن کافی سمائے کے بعد اس طریقے کی کوئی گٹنا جمہو شری نگر راشترے راجمارک پہ ہوئی ہے جہاں پہ اتنی بڑی سنکھیا میں جو ہے جوان ہٹا ہت ہوئے ہیں یہ بڑی جانکاری دیتے ہوئے آصف قریشی جمہو شری نگر راشترے جو راجمارک ہے وہاں پر ہوا ہے یہ بڑا آتنکوادی حملہ جس کی چپیٹ میں آئی ہے سی آر پی ایف جوانوں کو شری نگر سے پلواما لے جا رہی بس دیکھی آپ کس طریقے سے دھماکہ ہوا باقاعدہ سڑک پر آئی ای ڈی بچھایا ہوا تھا آتنکوادیوں نے اور اسی کی چپیٹ میں آگئی سی آر پی ایف کی یہ بس دھماکہ اتنا بڑا کی آسپاس کئی کلومیٹر تک اس دھماکے کی گونج سنائی دی ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کیسے دھواں اٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ وہی سی آر پی ایف کی بس ہے تصویروں میں آپ دیکھ رہے ہیں جس وقت آگ لگی اس وقت کی بھی تصویریں پھر دھواں اٹھتا ہوا اور باقی گاڑیاں کس طریقے سے موقع پر پہنچیے دیکھیں یہ تصویر اس وقت کی جب دھماکہ ہوا تھا آگ کی لپٹے بھی دکھ رہی ہیں دھواں بھی اٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے اور بعد میں جب پوری طریقے سے آگ پر کابو پا لیا گیا لیکن بڑی بس ہے سی آر پی ایف کی جو نظر آ رہی ہے اس تصویر میں اور ایسے میں یہ مانا جا رہا ہے کہ بیس سے پچیس سی آر پی ایف کے جوان جو بس میں موجود تھے موومنٹ ہو رہا تھا ان کا شری نگر سے پولواما کی طرف اور اسی دوران سی آر پی ایف کی اس بس کو نشانہ بنائے گیا آٹھ جوانوں کے آٹھ جوانوں کی شہید ہونے کی آشنگ کا جتائی جا رہی ہے خبر یہ کہ آٹھ جوان شہید ہو گئے ہیں حالانکہ ابھی تک پشٹی نہیں ہوئی ہے لیکن پچھلے کچھ وقت میں ہوا یہ سب سے بڑا حملہ ہے اور کہیں نہ کہیں یہ حملہ بتا رہا ہے کہ کتنی بڑی سازش آتنکوادیوں کی طرف سے رچی گئی کہ اس طریقے سے گھات لگا کر آتنکوادیوں نے اس حملے کو انجان دیا کیونکہ یہ راشتریہ راجمارگ ہے یہاں جمہوشنگر کے بیچ اس راشتریہ راجمارگ پر باقاعدہ آئیڈی بچھا کر چلے گئے آتنکوادی اور اسی کی چپیٹ میں آج سی آر پی اکی یہ بس اور جہاں یہ حملہ ہوا ہے گھٹنا ستھل کے بے حد نزدیک اس وقت پہنچ گئے ہیں ای بی پی نیو سمباد آتا آصف قریشی آصف کچھ تصفیریں دکھا پائیں گے آپ آصف سے ہم سمپر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کچھ دیر پہلے کس طریقے سے آصف جو ہیں وہ گاڑی میں ہی بیٹھے ہوئے تھے ٹرائول کر رہے ہیں موقع کے اور قریب پہنچنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں حالانکہ ان کی طرف سے یہ بھی بتایا جا رہا تھا کہ سرکشا کو دیکھتے ہوئے اس علاقے کو اب بیرکیڈنگ کر دی گئی ہے یہاں پر جانے نہیں دیا جا رہا ہے اور یہ دو تصویریں دیکھیں آپ کے سامنے ایک طرف جس وقت یہ دھماکہ ہوا اس وقت آگ اور دھوان اٹھتے ہوئے بس میں سے نظر آ رہا ہے اور وہیں دوسری طرف بات کی تصویر بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جب دھماکے کی چپیٹ میں آ کر جل کر خاک ہوئی بس کھڑی ہوئی نظر آ رہی ہے یہ لال گھیرے میں جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ تو جس وقت دھماکے کے بعد بس میں آگ لگی اور اب دیکھ رہے تھے جو تصویر وہ بس کی جلی ہوئی دھماکے کے بعد جل کر خاک ہوئی بس کی تصویر بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں سی آر پی ایف کی یہ بس تھی جو اس دھماکے کے چپیٹ میں آئی اور آٹھ جوان شہید ہوئے ہیں آتنکی حملے میں آٹھ جوان شہید حملے میں بیس سے زیادہ جوانوں کے گھائل ہونے کی خبر بیس سے پچیس جوان بتایا جا رہا ہے جو اس بس میں موجود تھے جس وقت یہ بس آتنکوادی حملے کا شکار ہوئی اور بڑی بات یہ کی جب بھی اس طریقے کا موومنٹ ہوتا ہے جوانوں کا تو پھر اکیلی گاڑی نہیں ہوتی ہے ایک جو جلی جاتی ہے جوانوں کو لے کر ایک جگہ سے دوسری جگہ باقاعدہ کونگوئے چلتا ہے اور عمومن اس کونگوئے میں پانچ سے آٹھ گاڑیاں ہوتی ہیں جو ساتھ چل رہی ہوتی ہیں خاص طور سے جب جوانوں کی سنکھیہ اتنی زیادہ ہوتی ہے ایک بڑی بس ہے یہ جو تصویروں میں آپ دیکھ رہے ہیں کوئی منی بس چھوٹی بس نہیں تھی بڑی بس ہے نارمل جو بڑی بسیں ہوتی ہیں ویسی بس ہے یہ جو بیس سے پچیس جوانوں کو لے کر جا رہی تھی شرینگر سے پلواما کی اور اور اسی دوران راشتری راجمارک پر آتنگفادیوں نے بچھایا تھا بارود آئی ای ڈی کی چپیٹ میں آ کر یہ بڑا دھماکہ سی آر پی ایف کی گاڑی آتنگفادیوں نے اڑا دی بیس سے پچیس سی آر پی ایف کے جوان اس وقت گاڑی میں موجود تھے آج کے شہید ہونے کی آشنکہ جتائی جا رہی ہے بیس سے پچیس جوان بری طریقے سے گھائل جنہیں اسپطال لے جائے گیا ہے وہاں پر ان کا علاج چل رہا ہے اور آپ سن رہے ہوں گے اب تصفیروں کا اگر ہم آپ کو آڈیو سنائیں تو کس طریقے سے بعد میں جو پولیس کے واہن پہنچ رہے ہیں سائرن بھجاتی ہوئی ہے گاریاں پہنچ رہی ہیں ایمبولینسز پہنچ رہی ہیں فائر بریگیٹ کی گاری کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں موقع پر پہنچتے ہوئے کیونکہ جیسے ہی سپی آر پی ایت کی گاڑی میں دھماکا ہوا گاری اڑی پورا گاری نے آگ پکڑ لی اونچی اونچی لپتے کالا گھنات ہوا ہوتے ہوئے حالانکہ سنحال آگ پر کابو پا لیا گیا ہے گھائلوں کو اسپطال تک پہنچا دیا گیا ہے آج جوان شہید ہوئے ہیں یہ بڑا حملہ ہے پچھلے کچھ وقت میں ہوا بڑا حملہ اور دیکھئے سرکار کی طرف سے باقاعدہ جمہو کشمیر میں آتنکوادیوں کے صفائے کے لیے چلایا جا رہا ہے آپریشن آل آؤٹ اور ایسے میں بڑی بات جو کہہ رہے تھے آسید پوریشی کہ کہیں نہ کہیں آتنکوادیوں کی طرف سے یہ ایک ناپاک کوشش ہے اپنی موجودگی درج کرانے کی اسی کے چلتے ایک طریقے سے باکھلاہٹ میں حق کر آتنکوادیوں کی طرف سے اس حملے کو انجام دیا گیا ہے جیشے محمد جیشے محمد آتنکوادی سنگٹھن کا نام جس نے ذمہ داری لی ہے اس حملے کی اور حملہ دیکھئے کس طریقے سے انجام دیا گیا راشتری راجمارگ پر راشتری راجمارگ مطلب سمجھتے ہیں چلتی ہوئی سڑک اس راشتری راجمارگ پر بارود بچھا دیا گیا آئی ای ڈی کے ذریعے بلاسٹ کیا گیا اور گھات لگا کر نشانہ بنایا گیا سی آر پی ایف کی اس بس کو بڑا آتنک کی حملہ ہوا ہے جمہو کشمیر میں شرینگر پلواما راجمارگ کے بیج جمہو شرینگر راجمارگ ہے یہ راشتری راجمارگ اور یہی پر آتنکوادیوں نے بڑے حملے کو انجام دیا ہے سی آر پی ایف کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا باقاعدہ ٹائمنگ کے ساتھ کہ کس وقت کونوائی کی باقی گاڑیاں گزریں گی اور کس وقت آئے گی سی آر پی ایف کی وہ بس جس میں سب سے زیادہ سی آر پی ایف کے سی آر پی ایف کو پہنچایا جا سکتا ہے دیکھئے ٹائمنگ سمجھی آپ کی اس طریقے سے آتنکوادیوں نے یہ ناپاک منسوبے کو انجام دیا پاکستانی ٹیرریسٹ ان کشمیر ان ویو آف ایفی سنو فال ان کشمیر ویلی ان ایڈی 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 سنو باؤنڈ ایریا پلواما ان ویلی ان ایڈی ایڈی ان کی ان abbiamo بنیان کشم کلی ان اس جوان ان ایڈی ان بیجی پی کنیتا رواندر رینا کو آپ سن رہے تھے جو بتا رہے ہیں کس طریقے سے آئی جی کے ذریعے بقاعدہ ریموٹ کنٹرول کے ذریعے اس بلاسٹ کو انجام دیا گیا سی آر پی ایف کی بس کو اڑایا ہے آتنکوادیوں نے اور سیدھے سیدھے چنوٹی دیتے ہوئے پاکستان کو کی اپنی ناپاک سازشوں سے پاکستان باز آئے توکہ جیش محمد وہ آتنکوادی سنگچن ہے جس نے اس حملے کی ذمہ داری لے لی ہے دیکھئے آتنکوادی جن کے خلاف سرکار کی طرف سے آپریشن اول آؤٹ چلایا جا رہا ہے لیکن پلٹوار کس طریقے سے آتنکوادیوں کی طرف سے کیا جا رہا ہے یہ بڑا حملہ آٹھ جوان سی آر پی ایف کے شہید ہو گئے ہیں اس حملے کی چپیٹ پر سی آر پی ایف کی بس موومنٹ ہو رہا تھا سی آر پی ایف کے جوانوں کا شرینگر سے انہیں پلواما لے کر جائے جا رہا تھا اور اسی دوران پورا کونوئی تھا دیکھئے پورا کونوئی جو جا رہا تھا شرینگر سے پلواما کی طرف اور اسی دوران بیچ سڑک پر آئی ڈی بچھا کر ریموٹ کنٹرول کے ذریعے آتنکوادیوں نے نشانہ بنایا سی آر پی ایف کی اس بس کو سی آر پی ایف کے اس واہن کو جس میں سب سے زیادہ سی آر پی ایف کے جوان اس وقت موجود تھے مطلب پوری پلاننگ کے ساتھ یوجنا بد طریقے سے سی آر پی ایف کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے کے چلتے بس کو نشانہ بنایا گیا تاکہ زیادہ سے زیادہ سینکوں کو نقصان پہنچایا جائے اور ہوا بھی یہی ہے آٹھ جوان شہید ہو گئے ہیں 20 سے 25 جوان گھائل بتایا جا رہے ہیں گھائلوں میں کئی کی حالت گمپیر بنی ہوئی ہے جیشے محمد آتنکوادی سنگچن کا نام جس نے اس حملے کی ذمہ داری لی ہے پلواما کے اونتی پورا میں یہ دھماکہ ہوا ہے یہ جمہو شرینگر راشتریہ راجمارک ہے جہاں پر جیشے محمد کے آتنکوادیوں نے اس حملے کو انجام دیا ہے اور یہ جو حملہ ہوا ہے اس کے بعد یقیناً سرکشہ میں چوک اس پہلو پر بھی سوال کھڑے ہوں گے سوال اس بات کو لے کر بھی ہوگا کہ کہیں یہ کوئی بڑی سازش تو نہیں ہے جسے اس طریقے سے انجام دینے میں کامیاب ہوئے ہیں جیشے محمد کے آتنکوادی ہم فیلال ایک بار پھر سے آپ کو لیے چلتے ہیں ای بی پی نیو سنباداتا آصف قریشی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں آصف کیا جانکاری مل پا رہی ہے اس وقت کتنے جوان شہید کتنے گھائل کوئی آنکڑا جو آپچارک طور پر سامنے آ رہا ہے دیکھیں ابھی تک کوئی بھی سپشتہ نہیں ہے کہ کتنے حطات ہوئے لیکن جو ہمارے پاس جانکاری آئی ہے اس کے انصار جو ہے تقریباً 20 سے لے کے 25 جوان جو ہے زخمی ہوئے اور مرنے والوں کا آنکڑا جو بڑھ کے بعد 13 ہو گیا ہے لیکن میں بتا دوں کہ اس کے آدھکاری کشتی ابھی تک نہیں ہمارے پاس آ رہی ہے لیکن جس طریقے سے یہ بھی سپورٹ ہوا ہے ایک سی آر پی اپ کی پوری کی پوری بس جو ہے اس کو اڑا دیا گیا ہے اور دو اور گاڑیاں جو ہیں اس کی چپیٹ میں آئی ہے اسی لئے جو حطاتوں کی سنکھیاں ہیں وہ اتنی زیادہ ہے میں بتا دوں کہ یہ جو بس کی دو کم سے کم دو بسوں کی کونوائی تھی اس کے علاوہ ان کی سرکشہ پر انگاڑیاں جو تھی وہ بھی تائناتی لیکن ایک جو بس ہے وہ پوری طریقے سے اس کی چپیٹ میں آ گئی اور جس میں اتنی بڑی سنکھیاں میں جو ہے وہ جو ہے وہ ہتاہت ہوئے ہیں اور ابھی تک آدھیکارک پوشٹی تو ہمارے پاس نہیں ہے لیکن جو آنکھیں آ رہے ہیں اس کے حضرت 20 سے 25 جوان جو ہے وہ اس کی چپیٹ میں آئے کن میں سے 13 کے مارے جانے کی خبر ہے ادھیکارک پوشٹی ابھی تک نہیں مل پائی ہے روما نا گھائی لوگ کو کہاں پر بھرتی کر آیا گیا ہے ایسے پورا میں ہی سیار پی اپ کا ایک ہیڈ وارٹر ہے جہاں سے یہ گاڑی لگ رہا ہے کہ یہ ٹانوائی نکلی تھی لیکن ابھی تک جو جانکاری ہمیں آئی ہے اس کے انسار گھائی لوگ کو سیار پی اپ کے اسپتال اس کے علاوہ جو سینہ کا نائنٹی ٹو بیس ہسپیٹر ہے جو کہ یہاں سے کافی قریب ہے وہاں لے جانے کی کوشش کی گئی حالانکہ پورے ہائیوے کو فیلحال سیل کر دیا گیا ہے اور جو بڑی چنکیاں میں جوانوں کے شعو جو ہے وہ چھت وچھت ہو گئے ہیں کیونکہ روضی سرن کا جو ہے دماکہ تھا وہ اتنا تیو رکھا کہ پس کے پرکھٹے اڑ گئے ہیں جسی اس لیے صحیح آگرہ بتا پانا کہ کتنے جوان اس میں زخمی ہوئے ہیں کتنے مارے گئے ہیں یہ بتانا ہمارے لئے سنبھو نہیں ہے ابھی اس شعال تو یہ بڑی خبر اس وقت عاصف قریشی دے رہے ہیں کہ دیکھئے ایک نہیں دو بسے تھی سی آر پی ایف کی دو بسے سی آر پی ایف کی جو اس دھماکے کی چپیٹ میں آئیں اور سی آر پی ایف کی ان دو بسوں کے آگے پیچھے سرکشہ واہن بھی چل رہے تھے یہ تصویر دیکھئے اس تصویر کو دیکھ کر اندازہ لگائیے کہ اس طریقے سے یہ واہن جو اس دھماکے کی چپیٹ میں آیا وہ پوری طریقے سے جل کر خاک ہو گیا ہے ایسے میں وہ جوان جو ان واہنوں میں سوار تھے ان کی کشت و کشت شریر جیسا کی بتا رہے ہیں عاصف قریشی وہ بکھرے پڑے ہوئے ہیں گھٹنا ستھل پر یہ بہت بڑا حملہ پچھلے کچھ وقت میں جو ہوا ہے یہ تصویریں آپ کو وچلت کر سکتی ہیں ہم آپ کو بتا دیں کہ مرنے والوں کا جو آکڑا ہے جو جوانوں کے شہید ہونے کا آکڑا ہے وہ بھی اب بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے حالانکہ پشٹی ابھی نہیں کی گئی ہے لیکن خبر یہ آ رہی ہے کہ کچھ دیر پہلے تک جو میں آپ کو بتا رہی تھی سی آر پی ایف کے آٹھ جوان شہید یہ آنکڑا بڑھ گیا ہے بڑھ کر تیرہ پر پہنچ چکا ہے ہمارے ساتھ اس وقت رکشہ ایکسپرٹ سشان سرین جی فون لائن پر موجود ہے سشان سرین جی کس طریقے سے دیکھے دیش اس حملے کو دیکھیں یہ حیدر چنتہ کی بات کیونکہ یہ تو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا یہ فضول کی ہم لوگ یہاں پر بینگیں مار رہے تھے کہ آتنکوات کے اوپر ہم نے پوری طریقے سے ایک لحاظ سے شکنجہ کس لیا ہے اور اس کی کمر توڑ دی ہے ایسی کوئی بات نہیں تھی اور کشمیر میں نظر آ رہا تھا کہ حالات بد سے بدتر ہو رہے ہیں اور یہ جو حملہ ہوا ہے یہ کسی چھوٹی موٹی سڑک پہ نہیں ہوا نیشنل آئیوے پہ ہوا ہے نیشنل آئیوے پہ کیسے کسی نے آئی اے ڈی لگائی اور کیسے اس پریسیشن کے ساتھ اس کو اڑایا کہ وہ بس کے پورے پرکچھے اڑ گئے ہیں وہ بس پتا بھی نہیں لگتا کہ بس تھی کہ کار تھی کہ موٹر سائیکل تھی اس بری طریقے سے اس بس کو اڑایا گیا ہے اور اس میں سے کسی کا بچنا مجھے تو سمب لگتا ہے لیکن اور اس کی پشتی تب ہی ہوگی جب جو سی آر پی ایف کے عدیقاری ہیں وہ بتا پائیں گے کہ کتنے لوگ اس بس میں سوار تھے اور اگر دوسری بس میں بھی کوئی حطات ہوا ہے تو ہمارا کو پتا نہیں لیکن چنتہ کا وشے تو ہے اور یہ آئی ڈیز کا استعمال اگر کشمیر میں اب شروع ہو رہا ہے تو اس سے اور زیادہ چنتہ کی بات ہے میرا تو ماننا یہ ہے کہ جس طریقے سے حالات وہاں پر پیدا ہو رہے ہیں کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ ہم کچھ ہی عرصے میں خود کوئی دماغیں بھی دیکھیں وہاں پر جو ہم نے باقی افغانستان اور باقی جگہوں پر دیکھے ہیں اور جان سا گروپ سکریہ ہو رہا ہے کشمیر کے اندر وہ اس طریقے کی حرکات کے لیے کافی خوکیات ہے جیش محمد کی میں بات کر رہا ہوں لیکن ہمارا فوکس ان کے اوپر ہے نہیں اس لحاظ سے جس طریقے سے ہونا چاہیے دوسری چیز جو حالات خراب ہو رہے ہیں کشمیر میں اس میں بھی ہم نے سرکشاہ والوں کو یہ کہا ہوا ہے کہ آپ اپنا ایک ہاتھ پیچھے باندھ کر کے لڑیے اور کشمیر کے اندر جو راجنیتا ہے وہ اپنی روٹیاں سیکھتے ہیں محبوبہ مفتی کو ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ وہ کیسے جا کر الگاپادیوں کو اور دہشت کردوں کو پروساہن دے رہی ہیں اور یہ وہی محبوبہ مفتی ہیں جس کے ساتھ بی جے پی سرکار بنا رہی تھی تو یہ ساری چیزیں ہیں اور ساری گڑمڈ ہو رکھی ہیں اور اس کا خامیازہ ہم لوگ بھر رہے ہیں نئی سر سیدھی بات بولیے نا مطلب یہ راجنیتی کا خامیازہ دیش کے جوانوں کو اٹھانا پڑا ہے تصویریں دیکھ کر یہ تصویریں وچلت کر سکتی ہیں میں ایک بار پھر سے درشکوں سے گزارش کر رہی ہوں لیکن ہم یہ تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں کیونکہ آپ کو سمجھنا ہوگا کس طریقے کے گمبیر حالات اس وقت کشمیر میں بنے ہوئے ہیں یہ کشمیر کا کوئی گاؤں نہیں ہے یہ کوئی دوردراز کے علاقہ نہیں ہے یہ راشتری ہے راجمارگ ہے آپ سمجھئے اس بات کو یہ ہائیوے ہے نیشنل ہائیوے نیشنل ہائیوے پر آتنکوادی پہنچتے ہیں نیشنل ہائیوے پر پہنچ کر آتنکوادی آئی ایڈی بارود بچھاتے ہیں اور پھر آتنکوادی باقاعدہ ٹائمنگ کے ساتھ سی آر پیت کی گاڑیوں کو نشانہ بناتے ہیں وہ بھی سی آر پیت کی دو دو بسز جن کے آگے پیچھے سرکشہ کے وہاں چل رہے ہیں ایک گاڑی جو آپ دیکھ رہے ہیں سی آر پیت کی آپ سمجھ نہیں پائیں گے وہ کون سی گاڑی ہے وہ کوئی بس ہے وہ کوئی چھوٹی گاڑی ہے وہ کیا ہے اسے دیکھ کر سمجھئے اگر سمجھ سکتے ہیں آپ کو سمجھ سکتے ہیں یہ کیا ہے پوری طریقے سے چلے گئے چھوٹی گاڑی میں چلے گئے چھوٹی گاڑی کے ساتھ چلے گئے سشان سرین صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں سر میں آپ سے سمجھنا چاہتی ہوں سیدھی بات کیا یہ راجنیتی کا خمیازہ جو دیش کی سرکشہ کی ذمہ داری نبھارے جوان بھگت رہے ہیں نہیں میرا بولنا یہ ہے کہ راجنیتی میں کبھی اس میں ایک حصہ ہے کہ جس طریقے کی راجنیتی پی ڈی پی اور اس طریقے کے جو دل ہیں کشمیر کے اندر وہ کر رہے ہیں ان سے پہلے جو بھارتی جنتہ پارٹی نے جو سرکار بنائی تین سال چلائی کشمیر کے اندر ان کو پتا نہیں تھا کہ پی ڈی پی کس طریقے کی پارٹی ہے اور اس کا کس طریقے کا رجحان رہا ہے اور وہ کیسے الگابادیوں کو پرساہن دیتی ہے ان کو پتا تھا اس کے باوجود ستہ کا بھوک کرنے کے لیے انہوں نے وہاں پر سرکار بنائی وہ سرکار چلی نہیں اب وہی پی ڈی پی کی جو مکہ ہے وہ جا کر کے الگابادیوں اور آتنکوادیوں کے جا کر پرساہن کرتی ہیں یہی ہیں وہ لوگ جو جب کشمیر کے اندر لوگوں کے اوپر ہاتھ ڈالا جاتا تھا جو الگاباد اور آتنکواد میں ملوث ہیں تو یہ انہی کے نیتا لوگ جو ہیں وہاں پر ان کا پرساہن کرتے ہیں جو بھیڑا کر پتھراؤ کرتی ہے ان کا کام یہ ہونا چاہیے تھا کہ لوگوں کو تھنڈا کرے اور ان کو سمجھائے لیکن یہ ان کو اور آگ لگاتے ہیں بھارت سرکار کی جو وفلتہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو سارا کا سارا ایک ایکو سسٹم بنا ہوا ہے جس میں الگابادی جو ہے وہ امیر سے امیر تر ہوتے جا رہے ہیں اور جو دیش کی بات کرتے ہیں ان کو آپ اگنور کرتے ہیں ان کے لیے آپ کے پاس کسی کے پاس سمیں نہیں ہے گلانی جو ہے اس کا بیٹا تو اچھے اچھے سکولوں میں پڑھے گا اس کو آپ نوکیاں بھی دیں گے سر میں آپ کو ذرا سا روک رہی ہوں آپ اپنی بات پوری کر لیجے یہ تصویریں آ رہی ہیں اور ان میں کچھ آوازیں ہیں وہ سنانا چاہ رہے ہیں درشکوں کو سبھی آئیں گے ہم بھی آئیں گے کوئی تک نہیں سبھی آئیں گے آپ کے سا روک رہے ہیں اور وز ہے کے سا روک رہی ہوتے ہیں ڈ vem comprehensive سوٹی کر Uns 돼 analyst اور زر سے ایک ہے آپ کھانے پھارے ہیں تم پانچے دیں گے تو انہا پلیچ گا óسف کا انہا سا کرتے ہیں آپ کے ساتھ میں ہم جانا سا کرتے ہیں ہمیں لیٹ ہو رہے ہیں نیوز کا ٹائم ہمیں ہو رہا ہے آگے بندے شوٹ کر رہے ہیں گاڑی میں چلے گئے یہ سمبھتہ پترکار جو آگے جانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن سرکشہ کے جوان ان کو روک رہے ہیں میں پھر سے روک کرنا چاہوں گی رکشہ ایکسپورٹ سشان سرین جی جو لگاتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے سشان سرین صاحب جو بات آپ کہہ رہے تھے میں اس میں یاد بھی دلا دوسرا آپ کو ابھی پچھلے سالی تو مطلب میں میں ذرا سیدھے موقع پڑھ لیا جاتی ہوں آپ کو ابھی پینیو سمبھاتا تھا آسف قریشی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں آسف اپ ڈیٹ دی جو پہلے کیا جانکاری اور نہیں مل رہی ہے ہمارے ساتھ تاکرات کر اس نے یہ بھی سوٹ کیا یعنی دو آزاد چار کے بات یہ پہلی بار ہے کہ ایک سیدھائی ہمارا ہوا ہے جس میں ایک گاڑی بسپورٹک اسے بری گاڑی لے کے کسی ملٹنٹ میں سرکشہ بلو کو نشانہ بنایا ہے رومانہ تو کیا تھی یہ گاڑی چھوٹی گاڑی تھی کوئی موٹر سائیکل تھی کیا تھا جو جانکاری ابھی تک آئی ہے اس کے مطابق ایک چھوٹی گاڑی تھی جو کی بسپورٹک اسے بری تھی اور جہشم حمد کی طرف سے یہ جانکاری کہ انہیں کہا کہ وقاس ہی اس کا ڈرائور تھا اور اسی نے یہ گاڑی اس پورٹک اسے بری بیار پیفت کی کونوائی کے ساتھ تکرائی تھی کس میں میں جانکاری دے دیو درشکوں کو آپ 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 ذرا سا آرام سے سانس لے لیجے میں اس کے بعد آپ کے پاس آ جاؤں گی بڑی جانکاری آسف قریشی بڑی قبر دے رہے ہیں یہ فیدائین حملہ تھا سمجھئے اس بات کو دوہزار چار کے بعد سے جمع کشمیر میں فیدائین حملہ نہیں ہوا تھا لیکن دوہزار چار کے بعد اب دوہزار انیس میں جمع کشمیر میں فیدائین حملہ ہوا ہے راشتیہ راجمارک پر فیدائین حملہ ہوا ہے چھوٹی گاڑی تھی جس میں فیدائین حملہ بیٹھا ہوا تھا گاڑی بارود سے بھری ہوئی تھی ایکسپلوزف سے بھری ہوئی تھی اور سیدھے جا کر اس فیدائین حملہ بڑنے اس ساتھ انکوادی نے جو سی آر پی ایف کے کونوائی میں گاڑیاں تھی اس سے جا کر اپنی بارود ایکسپلوزف سے لدی گاڑی کو ٹکرا دیا اور یہ زوردار دھما کا یہ بڑا حملہ جس میں اب تک تیرہ جوانوں کے شہید ہونے کی آشنکہ بنی ہوئی ہے پشٹی نہیں ہوئی ہے بیس سے پچیس جوان بتایا جا رہا ہے گھائل ہیں موقع کی تصویریں بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور تصویریں دیکھ کر ہی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا گھنونا یہ آتنکوادی حملہ جو فیدائین حملہ بتایا جا رہا ہے سیدھے رو کرتے ہیں بیپی نیوز سمواد آتا نیراج راجپوت اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں نیراج سینا کی طرف سے کیا جانکاری دی جا رہی ہے دیکھیں رومانہ جو اب تک جانکاری ملی ہے سی آر پی اف کی طرف سے کہ یہ کانووئی تھا جو کی جمہو سے شنگر جا رہا تھا ٹھیک تین بچ کا 37 منٹ پر یہ اونتیپورا میں لتھپورا ایک جگہ ہے جہاں پر یہ ہائیوے پر یہ اٹیک ہوا ہے اور اس میں ابھی تک جو جانکاری مل پائی تھی سی آر پی اف کی طرف سے یہی بتایا گیا تھا کہ کسی کار میں کوئی آئی ڈی یا بوم رکھا ہوا تھا جو بلاس کیا گیا ہے یعنی کہ جو ہائیوے کے کنارے کوئی کار کھڑی ہوئی تھی اس میں بلاس ہوا ہے جیسے کہ یہ بھی آسف بھی بتا رہے تھے کار کی وجہ سے یہ ہوا ہے جو جانکاری ملی ہے اس کے پاس پھر فائرنگ بھی کی گئی اور گینریٹس بھی فیکے گئے پورا یہ کافیلہ تھا سی آر پی اف کا جو کی جمہو سے شنگر جا رہا تھا دو بیٹیلین تھے اس میں جس میں قریب قریب مان سکتے ہیں کہ ایک بیٹیلین میں قریب اگر آٹھ سو جوان ہوئے تو قریب ڈیڑھ ہزار کے قریب جوان جو تھے اس کافیلے میں تھے جس پر یہ حملہ ہوا ہے بڑا حملہ ابھی تک جو سی آر پی اف کی طرف سے جانکاری ملی ہے مخالے کی طرف سے سی آر پی اف ہیڈکوارٹر سے کی بڑا حملہ ہوا ہے گرنیٹ سے حملہ کیا گیا آئی ڈی سے بلاس کیا گیا ہے اور اسے بعد فائرنگ بھی کی گئی کونوائے کے اوپر اور جو تصویریں ہم نے دیکھی ہیں اس کے مطابق بلکل ٹھیک اسی کے بعد حملے کے بعد آئی تھی جس میں جو جو جوان ہیں سی آر پی اف کے بس کھڑی ہوئی ہیں ایک پوری بس پوری تری شتیگرست ہو گئی ہے تین چار گاڑیاں اس کے آس پاس اور کھڑی ہوئی ہیں اور جوان جو ہیں نیچے پڑے ہوئے ہیں حالانکہ سی آر پی اف کی طرف سے ابھی آدھیکاری طور سے یہ نہیں بتائے گیا ہے کہ آپ کی کیا وجہ کہہ رہے ہی کس طرح سے یہ حملہ ہوا ہے لیکن یہ پتہ چل پایا ہے کہ قریب ایک درجان کے قریب جو جو جوان جو بری طرح سے گھائل ہوئے ہیں یہ ابھی تک جانکاری سی آر پی اف کی طرف سے ہمیں ملی ہے یہ بڑی جانکاری دے رہے ہیں یہاں پر نیرش بتا رہے ہیں کہ سمجھئے اس بات کو یہ باقاعدہ دو بٹالینز تھیں یہ موومنٹ دو بٹالینز کا ہو رہا تھا ایک بٹالینز جس میں آٹھ سو جوان ہوتے ہیں دو بٹالینز مطلب آپ سمجھئے ایک اندازہ لگائیے قریب پندرہ سو جوان تھے جو جا رہے تھے اس جمہو شرینگر ہائیوے پر شرینگر سے پلواما کی طرف آونتی پورا میں تین بچ کر سیتیس منٹ پر یہ فیدائین حملہ جو آتنکوادی تھا جو فیدائین حملہ ور تھا وہ چھوٹی گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا چھوٹی گاڑی میں سوار تھا اس کی گاڑی پوری طریقے سے جو ایکسپلوزیوز ہیں جو بارود ہیں اس سے لیس تھی اور اس سے سیدھے جا کر سی آر پی ایف کے اس کون ووئی سے اپنی گاڑی ٹکرا دی اور پھر ہوا یہ بڑا دھماکہ جس سے سی آر پی ایف کو ہوا ہے بڑا نقصان دو ہزار چار میں آخری بار فیدائین حملہ جس سے دہلا تھا جمہو کشمیر اور اب دو ہزار انیس میں ایک بار پھر جمہو کشمیر فیدائین حملے سے دہلا ہے سی آر پی ایف کو بڑا نقصان جلدی سے آپ کو بتاتے ہیں سلسلہ وارڈھنگ سے کس طریقے سے آج جمہو کشمیر میں ہوا یہ بڑا آتنکی حملہ اپ ڈیٹ آپ کو دے رہے ہیں اب تک اس پوری خبر کے بارے میں آج دوپہر سی آر پی ایف کی گاڑی پر آتنک وادی حملہ ہوا ای بیٹی نیوز نے آپ کو یہ خبر دی ہم نے آپ کو بتایا تین بچ کر سی تیس منٹ پر یہ آتنک وادی حملہ آتنک کی حملے میں تیرہ جوان شہید بیس سے پچیس جوان کے غائل ہونے کی خبر سامنے آ رہی ہے ابھی تک کہیں سے پشتی نہیں ہو پا رہی ہے نہ شہید ہونے والے جوانوں کے بارے میں نہ غائل ہونے والے جوانوں کے بارے میں صرف انومان اور قیاس لگایا جا رہا ہے فیدائین حملہ تھا یہ فیدائین حملہ کر سی آر پی ایف کی کونوئے سے جا کر حملہ وڑ نے اپنی باروت سے لیز گاڑی ٹکرا دی جیش محمد آتنک وادی سنگٹھن ہے جس نے اس حملے کی ذمہ داری لی اور باقاعدہ ویڈیو جاری کر کے ذمہ داری جیش محمد کی طرف سے لی گئی شریرگر جمہو ہائیوے پر یہ آتنک وادی حملہ ہوا ہے راشتریہ راجمارگ نیشنل ہائیوے جہاں پر یہ آتنک وادی حملہ ہوا اور اری اری کے بعد سب سے بڑا آتنک کی حملہ ہے اری کے بعد دیش نے دیکھا تھا کیسے بھارت نے پاکستان کو موتوڑ جواب دیا تھا سرجکل سٹرائک کے ذریعے اور بڑا سوال یہ کہ اری کے بعد یہ اب تک کا سب سے بڑا حملہ تصویریں آپ کو وچلت کر سکتی ہیں گاڑی کی حالت دیکھئے پر خچے اڑ گئے یہ بھی نہیں سمجھ سکتے آپ کی آخر کار جو تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں وہ کونسا واہن رہا ہوگا یہ دو بٹالین سی آر پی ایف کی جن کا یہ موومنٹ تھا پندرہ سو جوان تھے اور ان پندرہ سو جوانوں کے موومنٹ کو نشانہ بنا کر جیش محمد نے فیدائین حملے سے بڑا نقصان پہنچایا ہے سی آر پی ایف کو اس حملے میں بیس سے پچیس جوانوں کے غائل ہونی کی بات کہی جا رہی ہے ابھی لیکن آپ آنمان لگائیے کہ یہ حملہ کتنا بڑا ہوگا کیونکہ جوانوں کی سنکھیا قریب پندرہ سو کے آس پاس اور بارود سے لیس گاڑی اگر آکر ٹکراتی ہے اس کونووئی سے تو کس طریقے کا نقصان اس نے کیا کیونکہ گاڑیوں تک کی پہچان ہو نہیں پا رہی ہے جوانوں کی اکشت پہ اکشت شف جو ہیں وہ ادھر ادھر بکھرے پڑے ہوئے ہیں اور اس وقت سوال سب سے بڑا یہی کہ آخر کار یہ اتنی بڑی سازش کیا سرکشہ میں چونک ہے اُری کے بعد کا یہ سب سے بڑا حملہ اب دیش اس حملے کا جواب کس طریقے سے دے گا اس کا سب کو انتظار تین تصویریں آپ کے سامنے بڑا آتنکوادی حملہ سی آر پی ایف کی گاڑی اڑا دی سمجھ میں بھی نہیں آرہا یہ کونسی گاڑی ہے اور اب تک تیرا جوان شہید ایسی آشن کا جتائی جا رہی ہے فیلال آپ جو تیسری تصویر دیکھ رہے ہیں اس میں جوان بھی آپ کو نظر آرہا ہے وہ بات کرتا وہ نظر آرہا ہے دراصل یہ جو عبراشتری راجمار کے نیشنل ہائیوے ہے اسے بلوک کر دیا گیا ہے باریکیڈنگ یہاں پر کر دی گئی ہے اور ٹرافک کو آگے نہیں بڑھنے دیا جا رہا ہے اسی کو لے کر یہ بات کرتا ہوا جوان یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ تصویر ہے آپ کو وشلت کر سکتی ہے میں بار بار دوہر آ رہی ہوں ایک طرف تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں جس پک دھماکا ہوا جو گاڑی دھماکی کی چپیٹ میں آئی اس میں آگ لگی دھواں اٹھتا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں نیراج راجپوت لگتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے نیراج سی آر پیت کی طرف سے کوئی اور اپ ڈیٹ جو دیا جا رہا ہے جی رو مانا جو جانکاری ملی ہے جو بس تھی جو کی اڑائی گئی ہے اس بلاس پہ وہ 54 بٹیلین ہے سی آر پی اف کی جس کی بس تھی اور یہ ایک اور اپ ڈیٹ آیا ہے کہ 3 بٹیلین ایک ساتھ چل رہی تھی یعنی کی 54 بٹیلین جس کی بس پر یہ حملہ ہوا ساتھ ہی 35 بٹیلین ہے اور 179 54 بٹیلین کی بس پر حملہ ہوا ساتھ میں 3 بٹیلین چل رہی تھی یعنی کاریب کاریب 2400 سے 2500 جوان ایک ساتھ کافلے میں چل رہے تھے یعنی کی کہیں مومنٹ تھی بڑی مومنٹ تھی سی آر پی اپ کی کہیں ریپلیسمنٹ کرنا تھا اس بٹیلین کو تین بٹیلین کو شرینگر میں جو یہ کونوی جا رہا تھا اس میں جو 54 بٹیلین ہے اس کی بس پر یہ آتم گھاتی حملہ ہوا ہے میں آپ کو بتا دوں رومانہ کہ یہ جو ہائیوے ہے اور جو اس کے آس پاس کے علاقوں سے پہلے جو ہائیوے نکلتا تھا وہ بہت کنجسٹر تھا انتناک سے نکلتا تھا اسی لئے یہ ہائیوے بنائے گا اتنا چوڑا ہائیوے بنائے گیا تھا اور ایک بات اور ہے جب اتنا بڑا کافلہ نکلتا ہے تو روڈ اوپننگ پارٹی بھی سی آر پی اپ کی ساتھ رہتی ہے اور کسی سیویلین گاڑی کو آنے نہیں دیتی ہے کسی بھی اس کافلے کے بیچ میں لیکن کچھ گاڑیاں ایسی ہوتی ہیں سیویلین کی جو ایک کوشش کرتی ہیں یا گھوش جاتی ہیں انجانے میں گھوش جاتی ہیں شاید اسی کی وجہ سے یہ اتنا بڑا آتم گھاتی حملہ ہوا ہے اس سی آر پی ایف کونوائی پر جو اب تک کی جانکاری ہے تین بٹیلین 54 بٹیلین اور 179 اور ایک بٹیلین اور ہے جو جانکاری ملی یعنی کاریب 2400 اسے پچیس سو جوان کی مومنٹ تھی جمہو سے شرین اگر تھا جو تین بچ کا 37 منٹ پر یہ لات موڑا موڑ ہے لات موڑ موڑ ہے ابانتی پورا کا لاتو موڑ لاتو موڑ کے نام سے جانا جاتا ہے اس ہائیوے کو جہاں پر یہ حملہ کیا گیا ہے جی بڑی جانکاری یہاں پر دے رہے ہیں نیرس راجپوت نیرس راجپوت ہم چاہیں گے کہ آپ اس جانکاری کو ایک بار پھر سے درشکوں کے لیے دوھرائیں کہ یہ سی آر پی ایف کی تین بٹیلین جو موڑمنٹ آپ بتا رہے ہیں کہاں سے کہاں کے لیے ہو رہا تھا اور کس طریقے سے اسے گھاتھ لگا کر حملے کو انجام دیا گیا زیر اب بتائیے دوھرائیے درشکوں کے لیے رومانہ دیگے یہ تین بٹیلین ہے سی آر پی ایف کی چوان بھی بٹیلین یعنی 54, 54 35 بٹیلین 35 یعنی 179 2400 کے قریب جوان ہوں گے جن کا یہ کافیلہ تھا یہ تین بٹیلین ایک سال جا رہی تھی جمہو سے شرینگر کی طرف جاری تھی جو جانکاری سی آر پی ایف نے ہمیں دی ہے اور اس کے مطابق تین بچکر 37 منٹ ٹھیک تین بچکر 37 منٹ پر یہ حملہ ہوا عوانتی پورا جو کہ شرینگر سے قریب تیس سے پیتیس کلومیٹر پہلے پڑتا ہے جمہو ہائیوے پر پڑتا ہے وہاں پر یہ لاتو موڑ ہے لاتو موڑ کے نام سے جانے جاتی ہے یہ جگہ جانے جاتی ہے لاتو موڑ کے نام سے یہ بڑا ہائیوے ہے نیشنل ہائیوے ہے جہاں پر یہ حملہ ہوا ہے وہاں پر گرینٹ فیک ہے گئے اور ساتھ ہی فائرنگ بھی کی گئی ہے جو جانکاری سی آر پی ایف کی طرف سے دی گئی ہے اور یہ بتایا گیا تھا کہ کار میں پہلے جو شروعات میں خبر آئی تھی آئی ڈی بلاس کی آئی تھی کہ کوئی آئی ڈی بلاس ہوا ہے لیکن اب جو جانکاری نکل کے آ رہی ہے شاید کہ کوئی گاڑی تھی جو بیچ میں گھوسی اس کافیلے کے بیچ میں اور اسی سے یہ حملہ ہوا ہوگا آدھیکاری طور سے سی آر پی ایف کی طرف سے اتنی جانکاری تین بٹیلین چوون بھی بٹیلین کی بس پر حملہ ہوا جس میں جو قریب ایک درجن کے قریب جوان جو ہے لیکن لیکن نیراج راج پود دیکھیں سوال یہاں پر یہ اٹھے گا جب بھی اس طریقے کی کانووئیس چلتے ہیں تو پھر گاڑی بیچ میں گھوسی کیسے یہ تو اپنے آپ میں سرکشہ میں بڑا چوک ہے کیونکہ کانووئیس تو چلتے ہی ایسے ہیں کہ کوئی دوسری گاڑی کہیں آس پاس بھی نہ لگ پائے نیراج رومانہ دیکھیں جب اتنا بڑا کافیلہ چلتا ہے چونکہ کاریب کاری چالیس سے پچاس گاڑیاں ہوں گے اس کافیلے پہ اور آگے پیچھے بھی سیکیورٹی کی گاڑی ہوں گی سی آر پی اف کی اپنی جو اپنی سیکیورٹی کے لیے اور روڈ اوپننگ پارٹی الگ سے ہوگی جب بھی اتنا بڑا کافیلہ نکلتا ہے تو دونوں طرف ہائی وے پہ جوان کھڑے ہوتے ہیں میں نے خود دیکھا ہے کونوئے کے ساتھ میں نکلا ہوں میں نے دیکھا ہے کس طرح کی سرکشہ ہوتی ہے ہر پانچتو میٹر پر ایک جوان کھڑا ہوتا ہے لیکن گاڑیاں جو ہوتی سیویلین گاڑیاں یہ جو شینگر جمہو ہائی وے ہے میں خود اس پر کتنی بار چل چکا ہوں یہاں پر بہت زیادہ ٹریفیک ہوتا ہے لوکل جو پاپولیشن کا ٹریفیک ہے بہت زیادہ ہوتا ہے اور اگر کافیلہ اتنا بڑا کم سے کم چالیس پچاس یا نکلتا ہے تین سے چار کلومیٹر لمبا کافیلہ نکلتا ہے اور اگر ٹریفیک کو روک دیا جاتا ہے تو بہت بڑی مشکلات جو ہوتی وہاں پر لوکل پاپولیشن کو آتی ہے جو ہمیشہ اس بات کے لیے شکایت کرتے ہیں کہ جب کافیلے نکلتے ہیں تو ہم لوگوں کو کیوں روک دیا جاتا ہے تو اس کے بیچ میں جو گلیاں ہوتی ہیں جو موڑ ہوتے ہیں ان کے بیچ میں جو گاڑیاں ہیں جو گلی جو شہر یا چھوٹے چھوٹے شہر یا قصبے یا گاؤں پڑتے ہیں ان کی گاڑیاں بیچ میں آ جاتی ہیں ان کو ہٹانا بہت مشکل ہو جاتا ہے میں نے خود دیکھا ہے ان کانوائی میں کبھی کبھی آرمی کا جو کانوائی ہوتا ہے اس میں پوری طرح سے روک دے جاتا ہے کسی سیویلن گاڑی کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے لیکن سی آر پی ایف پولیس ان کے کانوائی میں کوشش کرتے ہیں لوکل لوگ جو گھسنے کی کچھتے ہیں اور اسی کے دوران یہ شاید آئی ڈی بلاس ہوا ہے جو اس کے بعد گرینیڈ بھی فیکے گئے اور فائرنگ بھی ہوئی ہے یہ جو بات آپ بتا رہے ہیں نیراج راشپوت کی ایک تو فیدائین حملہ ہوا اور فیدائین حملے کے بعد جس طریقے سے گرینیڈ پھیکے گئے جس طریقے سے فائرنگ ہوئی وہ کہیں نہ کہیں آتنکوادیوں کا جو دوسہاس ہے اسے دکھا رہا ہے کیا سمجھا جائے فیدائین حملہ پھر گرینیڈ سے حملہ فائرنگ مطلب آتنکوادیوں کا ایک طریقے سے جھنڈ جو موقع پر موجود تھا جنہیں پورے ٹائمنگ کا اندازہ تھا کہ exactly کس جگہ پر آ کر فیدائین حملہ ہوگا کہاں گاڑی ٹکر آئے گی اور پھر کس طریقے سے وہ گرینیڈ سے فائرنگ کے ذریعے سی آر پی ایف کے جوانوں پر دوہرہ مار کریں اب بلکل رومانہ جب بھی اتنا بڑا کافیلہ نکلتا ہے ہمیں جانگری دی گئے اور ہم نے خود دیکھا ہے کہ سی آر پی ایف کے جوان پیراملیٹری فورس کے جوان پورے ہائیوے پر کھڑے ہوتے ہیں ہر پانسو ایک کلومیٹر کی دور پر کھڑے ہوتے ہیں اور اس سے پہلے پوری جو ہے سینٹائز پوری سڑک کو ہائیوے کو کیا جاتا ہے لیکن یہ کیسے ہوا چونکہ جتنے بھی موڑ ہوتے ہیں جتنے بھی گلیہ اور راستے ملتے ہیں ان ہائیوے پر وہاں کم سے کم دو جوان جرور کھڑے ہوتے ہیں اب یہ گاڑی بیچ میں کیسے گسی ہے جلسے کی آسیف نے بتایا کہ گاڑی کافیلے میں تھی اور اس نے ٹکر ماری ہے یہ اپنے آپ میں بڑا سوال کھڑی کرتی ہے کہ روڈ اوپننگ پارٹی کہاں تھی سیکیورٹی کیسی تھی اس کانوائی کی جس میں قریب 25,5 ہزار کے قریب جوان چل رہے تھے بڑی بات یہاں پر جو کہہ رہے ہیں نیرے جراش پور دیکھے سرکشہ میں چوک کا تو یہ ماملہ سیدھا سیدھا نظر آ رہا ہے روڈ اوپننگ پارٹی کہاں تھی جو سڑک کے دونوں طرف جوان کھڑے ہوتے ہیں جب اتنا بڑا کانوائی گزرتا ہے کانوائی بڑا کیوں ایک نہیں دو نہیں تین تین بٹالینز کا مووومنٹ ہو رہا تھا جمہو شری نگار ہائیوے جہاں پر یہ مووومنٹ ہو رہا تھا ایک بٹالین میں قریب 800 کے جوان ہوتے ہیں اور یہ تین بٹالینز 54 بٹالین 35 بٹالین 189 بٹالین تین بٹالین CRPF کی 2400 سے 2500 جوان جو مووو کر رہے تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ ان کے ساتھ آگے پیچھے سرکشہ کے واہن تھے باوجود اس کے اتنا بڑا حملہ اُری کے بعد دیش پر یہ دوسرا بڑا حملہ ہوا ہے CRPF کو نشانہ بنایا گیا ہے CRPF کی بسز جو جوانوں کو لے کر جا رہی تھی فیدائین حملہ ان پر ہوا سیدھے فیدائین حملہ آتنکوادی بارود سے لیس اپنی گاڑی لے کر ٹکرا گیا اس بس سے بڑا حملہ موقع کی تصویریں بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور یہ تصویریں آپ کو وچلت کر سکتی ہیں یہ میں بار بار دہر آ رہی ہوں اس تصویر کو دیکھ کر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر کار یہ واہن کونسا رہا ہوگا نہیں سمجھ سکتے آپ جلیوی حالت میں پرخچے اڑے ہوئے اس واہن کے آپ دیکھ کر اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ کونسا واہن رہا ہوگا اور یہی پر بکری پڑی ہوئی ہے جوانوں کی وکشت شب جنہیں ہٹانے کا کام اس وقت چل رہا ہے ابھی تک کتنے جوان شہید کوئی آنکڑا کہیں سے سامنے نہیں آ رہا صرف آشنکہ یہ جتائی جا رہی ہے کہ کم سے کم تیرہ جوان تو شہید ہوئے ہیں 20 سے 25 جوان بتایا جا رہا ہے کہ گمپیر روپ سے گھائل گھائلوں کو نزدیک کے اسپطالوں میں بھرتی کرا دیا گیا ہے یہ تصویر بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ تو دھماکے کے بات کی تصویر تو ABP نیوز پر اس وقت کی سب سے بڑی خبر جمہ کشمیر میں یہ بڑا حملہ